اسلام علیکم بولیز و خوش آمدید میں ہوں بہر شاہد کہ اکثر علاقوں میں بجلی منکتا ہو گئی چند گھنٹے قبل یمنی حوثیوں نے اسرائیلی دال حکومت لبی پر ڈراؤن حملے کیے تھے اس متعلق آپ کو بتائیں کہ یہ ڈراؤن حملے کیے گئے ساتھ ساتھ غزہ اور بیروت کے بعد اب یمن میں بھی سہونی فورسز کے نشانے پر ہے یمن میں سہونی حملوں میں چار افراس چہیتی سے زائد زخمی ہوئے حملے میں اسرائیلی فضائیہ کے درجن و تیاروں نے حصہ لیا سہونی فورسز نے یمن کی بندر کا حدیب پر فضائی حملے کیے ہیں کئی میزال برسائے گئے حملے کے بعد شہر کے اکثر علاقوں میں بجلی مکمل طور پر منکتا ہو گئی چند گھنٹے قبل یمنی حوثیوں نے اسرائیلی دال حکومت لبی پر ڈراؤن حملے کیے تھے اب یہ جانیے اسرائیل کیل آپ کو بتائیں کہ لبنان میں دہشت گردی جاری ہے بیروت میں اسرائیلی بمباری سے مزید سے مزید 105 لبنانی شہید ہوئے اسرائیلی حملوں میں سولہ سو لبنانی شہید ہو چکے شہید لبنانی شہریوں میں 104 بچے اور 194 خواتین شامل ہیں لبنان میں دو روز کے دوران طبی عملے کے چودہ کارکنان شہید کر دیئے گئے وضاعت شہر کا کہنا ہے کہ اسرائیل بیروت اور اطراف میں مسلسل بمباری کر رہا ہے لبنانی عزیر آسم کا کہنا ہے کہ حملوں سے دس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں حزبولہ کے سعبرہ حسن نصر اللہ کا جست خاکی مل گیا عرب میڈیا کے مطابق ان کے جسم پر کسی قسم کے زخم کے زخم کے نشان نہیں پائے گئے لبنان عراق ایران میں سوک حسن نصر اللہ کی شہادت پر دنیا بھر میں مظاہرے جاری ان کی نماز جنازہ اور تتفین کب ہوگی اس بارے میں کوئی اعلان سامنے نہیں آیا شہید حسن نصر اللہ کا جست خاکی مل گیا ان کے جسم پر کسی قسم کے زخم کے نشان نہیں پائے گئے عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ حملے کے وقت حسن نصر اللہ کے ساتھ سینئر حماس رہنما نبیل کاؤک اور علی کرک بھی موجود تھے حسن نصر اللہ اور ساتھیوں کی شہادت کے بعد عالم اسلام میں سوک کا سما حزبولہ سربراہ کی شہادت کے بعد دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے شکار کشمیریوں نے لبنانی عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا آسٹریلیا کے شہر سیڈنی اور فرانس میں حسن نصر اللہ کے شہادت پر احتجاج ہوا اور حزبولہ سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا حسرال کی خضا میں جہریت تھم نہ سکی چوبز گھنٹے میں چالیس سے زائد افراد کو شہید کر دیا گیا کعوی جنگی تیاروں نے جب آلیم اسبطال کے علاوہ مرکسین حسرات پناہ کزین کیمپ شدی کیمپ پر حملہ کیا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں آئین کی دفعہ 63 اے نظر سانی کیس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا بینچ میں جسٹس منیب اختر جسٹس امین الدین خان جسٹس سمال مدخیل جسٹس مظہر عالم میاخیل شامل ہیں آئین کی دفعہ 63 اے نظر سانی کیس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہوگی چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا پنجاب میں الیکشن ٹیبینل کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں سنایا جائے گا سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ٹیبینل فائل کرنے کی ہدایت کی تھی چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کی تھی کیراجی کے علاقے ریاقت آباد میں چوری کی بڑی واردات ملزمان نے گھر میں تالے توڑ کر چوری کی تیس لاکھ مسلاکھ مالیت کے تلائی زیورات نفطی اور غیر ملکی کرنسی لے گئے پولیس کا کہنا ہے ملزمان نے مکان کے گراؤنڈ فلور اور پہلی منزل پر چوری کی گھر والے شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے واپسی پر واردات کا پتا چلا کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں چوری کی بڑی واردات ملزمان نے گھر میں تالے توڑ کر چوری کی تیس لاکھ مالیت کے تلائی زیورات نفطی اور غیر ملکی کرنسی لے گئے سرگودہ سے خبر دے محافظی درندہ بن گئے تھانا کوٹ مومن میں تینات اے ایس آئی نواز نے ساتھی احسان کے ساتھ مل کر میٹر کے طالبہ کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اے ایس آئی نواز کے ساتھی احسان نے پندرہ سالہ طالبہ کو فون کر کے بلائیا جب لڑکی آگئی تو اقواہ کیا مکان پر لے گئے لڑکی کی حالت خراب ہونے پر اس کو پھینک کر فرار ہو گئے ڈی پی او کے نوٹس کے بعد اے ایس آئی اور اس کے ساتھی کو حراست میں رے لیا گیا شیخ اپورا سے افسوس نہ خبر دیں شہباز شریف چلڈرن اسپتال میں ڈاکٹر نے معمولی تلکلامی پرتفیش ناک حالت میں زیر علم میں زیر علاج بچے کا آکسیجن ماس تو تار دیا بچہ چند منٹ کے بعد زندگی کی بازی ہر گیا بچے کے علاقین کا اسپتال میں اعتجاوش پولیس کی یقین دہانی پر ورسہ نے اعتجاوش ختم کر دیا بچے کے والد نے تھانا صدر شیخ اپورا میں قتل کی درخواست دیا اس مطالق آپ کو بتائیں کہ شیخ اپورا سے یہ افسوس نہ خبر ہے شہباز شریف چلڈرن اسپتال میں ڈاکٹر نے معمولی تلکلامی پر تشویش ناک حالت میں زیر علاج بچے کا آکسیجن ماس کو تار دیا بچہ چند منٹ کے بعد زندگی کی بازی ہر گیا بچے کے علاقین کا اسپتال میں اعتجاوش پولیس کی یقین دہانی پر برسہ نے اعتجاوش کو ختم کیا اب یہ جانیے سر برالچی اوائی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ آئی میں ترمیم کرنے کا منڈیٹ نہیں رکھتی جالی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی ترمیم کرنا نائنصافی ہوگی حکمران آئینی ترمیم کے ذریعے ماشاللہ لگا رہے تھے سیاسی مقاصد کیلئے آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے پی ٹی آئی کو جلسے کی جازت نہ دینا خیر جمہوری عمل اور نائنصافی ہے پارلیمنٹ تو اتنی بڑی ترمیم کا حق دار نہیں اس جالی قسم کے پارلیمنٹ سے اتنی بڑی آئینی ترمیم کرانا یہ بزاعت خود یہ ایک نائنصاف ہمیں یہ جج قبول ہے اور ہمیں یہ جج قبول نہیں ہے یہ تو پھر سیاسی مقاصد کیلئے آپ اتنی بڑی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں آپ عدلیہ میں اصلاحات لائیں کانسٹیوشنل پورٹ کی طرف جائیں جو ہمارے سی او ڈی کا حصہ ہے لیکن اگر اس کے زیل میں جب آپ قانون سازی کرتے ہیں اس میں آپ بنیادی حقوق کو بھی ڈبو لیتے ہیں آپ ملٹری کو اتنا مضبوط کریں کہ ہر سطح پر فوجی فوج نظر آئے تو پھر مارش اللہ اور اس طرح میں کیا فرق بیپر پارٹی اور جیوائی کی درمیان بھی بات ہوئی ہے وہ بھی ایک مسعودہ بنا رہے ہیں ہم بھی پی ٹی آئی بھی ایک مسعودہ بنا رہے ہیں اور ہم بھی بنا رہے ہیں جلسے کی اجازت پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے جو نہیں دی گئی اس کو میں زیادتی سمجھتا ہوں جمہوری عمل کے خلاف سمجھتا ہوں سو بے کے ایک وزیر آلہ کی طرف سی اس طرح کا بیان جو ہے وہ بھی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے یہ بچپنا ہے یہ ناتجربہ کاری ہے مولانا فضل الرحمان بھی آئینی ترمیم کے لیے حکومت کی حمایت کریں گے سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل میمن کا کل میمن کا کہنا ہے آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہیں جب چاہیں ترمیم منظور کرا سکتے ہیں اگر کوٹا سسٹم کو مزید بیس سال تک لاغو کیا گیا تو حکومت چھوڑ دیں گے اگر ہم اپنے لوگوں کے مسائل حل نہیں کرے پا رہے تو پھر اسمبلی کی رکنیت رکھنے کا کیا فائدہ نون لیگ کی سب سے اہم اتحادی جماعت ایم کیم بھی ناراض مصفہ کمال کوٹا سسٹم پر غصے میں آگئے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی ہماری حکومت کی موجودگی میں آپ اگر کہیں گے ہم بیس سالوں کے لیے اور کوٹا سسٹم لگا رہے تو لانت بیٹوں میں ایسی امنیشپ کے اوپر جو ہمارے پاس ہے لانت بیٹوں میں ایسی حکومت کے اوپر جو ہم حکومت میں ہیں ایم کیون کے سینئر رہنما نے دو ٹوک اعلان کیا کہ کوٹا سسٹم مسلط کیا گیا تو کسی صورت قبول نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کے مسائل حل نہیں کر پا رہے تو پھر اسمبلی کی رکنیت رکھنے کا کیا فائدہ پہلی دفعہ کمروں سے بہار نکل کر پبلکلی میں اپنی پی ایم ایل این کی حکومت سے چند گزارشات کر دوں ہم کمروں میں تو کرتے رہے پی ایم ایل این کے دوستو ہمارے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں آج بتائیں کیا جواب ہوں میں اپنے لوگوں کو کیا جواب ہوں ایم کیون اراکین اسمبلی نے بھی فنڈز نہ ملنے اور ترقیاتی کاموں میں تاخیر کوٹا سسٹم کے خلاف پارٹی قیادت سے نون لیگ کی حمایت کرنے کے فیصلے پر نظر سانی کرنے کا مطالبہ کر دیا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو دو روزہ دورے پر آج کوئٹا پہنچیں گے وزیرہ الہ بلوچستان اراکستان اراکین اسمبلی پارٹی رہنموں سے ملاقات کریں گے چیرمن پیپلز پارٹی ہائی کورٹ بار سے خطاب کریں گے بلاول بھٹو پیپلز لائر فورم کے اہتے داروں سے بھی خطاب کریں گے بلاول بھٹو سلاب متاثرین بحالی پروگرام کا افتتہ کریں گے اب یہ جانئے بیرون ملک مقیم پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کنٹرولر جبران علیہ پارٹی رہنموں سے جنموں سے جواب تلبی کرنے لگا پارٹی ذراع کی مطابق جبران علیہ کو یہ اختیار بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دیا گیا پارٹی رہنموں سے جواب تلبی کے ثبوت مختلف ذراع سے سامنے آنے لگے جبران علیہ کا پارٹی سوشل میڈیا پر بھرپور قبضہ بیرون ملک مقیم پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کنٹرولر جبران علیہ پارٹی رہنموں سے جواب تلبی کرنے لگا پارٹی ذراع کے مطابق جبران علیہ کو یہ اختیار بانی پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا ہے پارٹی رہنموں سے جواب تلبی کے ثبوت مختلف ذراع سے سامنے آنے لگے ذراعی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جبران علیہ نے وارس ایپ گروپ جبران اینڈ پی ٹی آئی ٹاپ لیڈرشپ بنا رکھا ہے اس گروپ میں علی حسنہ ملک بینسٹر گوہر عمر عجوب شبلی فرانس رعوف حسن اور سلمان رضا اور دیگر شامل ہیں تین جون کو جبران علیہ نے وارس ایپ گروپ میں ایف آئی اے کی پارٹی رہنموں سے تحقیقات کے تناظر میں ہدایات بھیجی اگر آپ کو تحقیقات سے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں میں بخوشی جواب دوں گا مگر مفروضوں کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کرنی پانچ جون دوہزار چوبیس کو پی ٹی آئی کے چیئرمن گوہر خان نے پارٹی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری ہونے والی انیس سو اکتر کی متنازع ویڈیو کے حوالے سے لا تعلقی کا اظہار کیا جبران علیہ نے بینسٹر گوہر کو پانچ جون کو ٹی وی چینل سے لیے گئے سکرین شورٹس شیئر کیے بینسٹر گوہر نے کہا چند ذرائقہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کا نام لیا ہے اور چند کا کہنا ہے کہ رعوف نے آپ کا نام لیا ہے اس پر جبران علیہ نے بینسٹر گوہر کو پیغام بھیجا کہ پھر کھلم کھلا اس کی تردید کریں سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق اس وارسیپ گفتگو سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انیس سو اکتر کی ویڈیو وائرل کرنے میں پی ٹی آئی پوری طرح ملوث ہے پی ٹی آئی گروپ میں بینسٹر گوہر کے ساتھ جبران علیہ کی گفتگو سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس شخص کے سامنے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی کوئی حیثیت نہیں دھوست شواہد سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اندرونے ملک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جانتی ہے کہ آفیشل سوشل میڈیا اکاؤنٹ جبران علیہ ہی چلا رہا ہے وطن واپسی پر تاریخ میں توسیع کی سفارش کی جائے گی گوشوارے جمع کرانے کے دوران سسٹم پر بہت بوجھ ہے 28 ستمبر تک 29 لاگ گوشوارے جمع ہوئے اب یہ جانے پنجگور میں درشت گردی کا نشانہ بننے والے سات مصوروں کی نماز جناثر شجابات میں ادا کر دی گئے علاقے میں کوہرام ہے ہر آن تشکبار ہے لے علاقہ کی برلاقہ کی بڑی تعدادنے شرکت کی اس سے میتیں تاخیر سے پہنچانے پر شجابات کی مکینوں نے اتجاش کیا مزہنی نے افسوس ناکمہ کی پر دو گھنٹے تاکہ ایم فائب موٹو ویٹ ٹریفک روکے رکھا مزہنی نے مطالبہ کیا کہ آئے روز مزدوروں کا قتل اور دہشت گردی کی روک تھام کیلے ٹھوز سگدہ مات کیے جائے کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں پینترز نے مارکوز کو پانچ وکٹو سے شکست دیکھر چیمپینز ونڈے کپ جیت لیا پینترز نے ایک سو تیس رنز قدف اٹھارہ اوورز میں ہی حاصل کر لیا مارکوز کی ٹیم حریف کیوں کسی بھی موقع پر ٹف ٹائم نہیں دے سکے فیصلہ بعد میں چیمپینز ونڈے کپ کا فائنل یکتر فرحہ مارکوز کی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی پینترز کے بولرز نے ایسی سرجیکل سٹائک کی کہ حریف بلے بازوں نے مقابلہ کیے بغیر ہی ہتھیار ڈال دیئے ایک سو بائیس رنز پر پوری ٹیم کا قصہ تمام ہوا ایک سو تیس رنز کا ٹارگٹ پینترز نے کسی بڑی مشکل کے بغیر حاصل کر لیا عبدالوہد بنگلزائی نے اکتالیس رنز سکور کیے کپتان شاداب خان چودہ رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے مارکوز کے بولرز رنز کے بہاؤ کے آگے بند باندھنے میں ناکام رہے نیوز بولٹن سے فلوقت اتنا مزید خبروں اپ ڈیٹس کے لئے آوازی کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بول نیوز ٹور کام دیکھتے رہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے